السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین وعلا آلہ واصحابہ مجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونک عن الخمر غل میسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وقال تعالی لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون وقال تعالی يَا اِنْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا فرمانوا ہے قرآن مجید کی تین آیتیں سور بقرآن، سور نشاء اور سور مائدہ سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ان دین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا سختی کے ساتھ ذکر ہے اور حرام چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے شراب، نشاء وہ تمام چیزیں جس سے انسانیتی عقل معروف ہو جاتی ہے اور اس کو نشاء آتا ہے اس کی پہلی قسم تو شراب ہے اور آج کے زمانے میں بے شمار قسمیں ہیں نشاء آتا چیزوں کی اور ان سب کو شریعت اسلام نے حرام کرا دیا ہے اس چیز کا تذکرہ اور اس چیز کے بارے میں بار بار مختبو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے بالخصوص نوجوانوں کے سامنے آتی رہی چاہیے کیونکہ آج کی دنیا میں نئی نسل دنیا کی چمک تمک کے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ دور رہی ہے اور مسلمان عمد کا سانحہ یہ ہے کہ مکمل شریعت رکھنے کے باوجود قرآن جیسی کتاب رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ رکھنے کے باوجود ہماری نزلیں اس طرف نہیں جاتی بلکہ ہم بھی زمانے کی دور میں شابیل ہونا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارا سرکل کیا کر رہا ہے دوست اور باب کیا کر رہے ہیں دنیا کیسے موڈرن ہو رہی ہے اور آج کی دنیا اس کو کلچر سیولائزیشن کا نام دے رہی ہے اور وہی لوگ اڈوانس سمجھے جاتے ہیں جو دنیا کی دوڑ میں دنیا کے شانہ با شانہ چلتے میں نظر آتے ہیں اور ہماری نظریں بھی جونکہ عام طور پر صرف دنیا پر لگی ہوئی ہیں آخرت پر ایمان آخرت کا تذکرہ اور تصور ہونے کے باوجود ہماری نظر آخرت پر نہیں ہے یہ ایک سچی حقیقت ہے جس کے نتیجے میں یہ ملتِ اسلامیاں بھی زمانے کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش نہیں بلکہ شامل ہو رہی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم کو یہ بات یاد کرنی چاہیے کہ ہم کون ہیں کس کی امت ہے کس کے بندے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے اور ہم کو اپنے رب کے سامنے حضر ہونا ہے یہ بات یاد کرنی بہت ضروری ہے جب یہ سب کچھ اٹل حضرقت ہے ناقابل انکار حقائق ہیں تو پھر ہم کو یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کو اللہ کی حرام کی چیزوں سے پوری طرح سے بچنا چاہیے اگر اس میں ہماری کمی ہو جاتی ہے کتائی ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے جان بوجھ کر ہم ان حرام چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں انسان تنہا دنیا میں آیا ہے اور مرنے کے بعد تنہا اس کو اپنے عبار یعنی سا بندہ کے نظر پیش کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کر ہم کو اپنی زندگی گزارنا پڑھنا لکھنا ایک اچھی زندگی گزارنا رہنے کے لیے اچھا مکام پہنے کے لیے اچھا نباز سفر کرنے کے لیے اچھی سواری یہ کوئی منع نہیں ہے یہ کوئی حرام نہیں ہے لیکن حرام جاں ہے حرام وہ ہے جس کو اختیار نے حرام پراتی اس سے پوری طرح سے بچنا سب ہوئی ویسے تو حرام و حلال کی بہت بڑی تفصیلی فہرست ہے لسٹ ہے لیکن فیلحال ہم جس حرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ شراب اور نشا ہے شراب اور نشا ہے دور حاضر میں ہر کوئی شراب تو نہیں پی رہا ہے لیکن نشے کی بے شمار چیزیں بڑی تعداد میں لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اتنے عادی ہو چکے ہیں ایڈکٹ کہ جس کے بغیر ان کو ایک لمحہ سکن نہیں آگا چین نہیں پڑتا کام نہیں سنڈرتا اور بالخصوص محنت کشت ابتا ہے جو سخت محنت کرتے ہیں لیبوریس جاب کرتے ہیں ڈرائیوینگ کرتے ہیں میسٹری کا کام کرتے ہیں کلمبر کا کام کرتے ہیں الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے فنی کام کرتے ہیں یہ سب فن ہیں یہ سب اچھے پیشے ہیں اس میں سے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا خراب بات نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے اندر یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے جس کا منتذکرہ پڑا اور اس میں شراب سب سے پہلے ہیں شراب کے ساتھ ساتھ جو بری چیزیں ہیں نشاور جو آج کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر سرائط کر چکی ہیں محنت اور خون پسینے کی کمائی کا ایک بڑا حصہ یہ محنت کشت ابتا ان حرام چیزوں کے لئے استعمال کرتا ہے شراب تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمبا کو ایک تباہ کو اس کی مختلف شکلیں ہیں اس کی ایک شکل سگریٹ ہے ایک شکل ڈیریکٹ تمبا کو چننے میں ملا کے گولیاں بنا کے کھانا اور ایک شکل زردہ ملا کے کھانا پان میں جو سب نشے کی چیزیں ہیں یاد رکھیے اور پھر اب چند سالوں سے ہکتے کی بیماری بھی آن ہو گئی ہمارے شہر پرانے شہر جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ مسلمانوں کا گھڑ کہتے ہیں دش شمار ہوقہ سینٹرز قائم ہو گئے ہیں اور اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے ٹین ایجرز بارہ تیرہ سال کے بچے سکول گوئنگ چیورنگ سے لے کر بلی عمر کے لوگوں تک کو ان سینٹرز نے اپنی گریفت میں لے لیا اور اس کے ذریعے سے نشاہ کی عادت ان لوگوں ڈال دی گئی ہے اس کے علاوہ پیٹرول سونگ کر نشاہ حاصل کرنا وائٹنر کا نشاہ حاصل کرنا اور پھر بڑے پیسے والے اور مطمئن خاندانوں میں اور لوگوں میں ڈرکس کا استعمال ڈرکس کی کئی قسمیں ہیں اور آخری اس کی قسم یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی کو کھانے سے پینے سے اتنا نہیں ہوتا ہے تو ڈرکس کے انجیکشن لینے لگتا ہے اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز کارفرما ہے شروع شروع میں تو یہ شوف ہوتا ہے فیشن ہوتا ہے اور محنت کش اور بڑی ہی سکریں رکھنے والے لوگ جن کو بہت ٹینشن دیتا ہے ملتل ٹینشن حساب پر یہ ضروری ہے اس کے ملت چین نہیں آتا سکون سے رہ نہیں سکتا میں نیم نہیں آتی مجھے نیم سے چین اور سکون سے محروم رہتے والے لوگ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ عادت چھڑائے نہیں چھتے اس کی برائی اس کے اوپر ورکشاپس اس کے اوپر سمپوزیم اس کے اوپر لیکچرز اس کے اوپر یوٹیوب کے پروگرام اس کے اوپر اشتہارات اس کے اوپر اویرنیس کینپین سب چلائے جاتے ہیں والنٹری ارگنیزینز بھی کام کرتے ہیں ریلیجیس ارگنیزینز کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے کئی ادارے اس کے خلاف بھی قائم ہیں اور اس کو اجازت دے کر لائسنس بھی ایشو کر دیتے ہیں اور اس سے کروڑ ہا کروڑ کی آمدنی حکومتوں کو ہے صرف لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے موزی رہے ہیں ہر سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ سموکنگ اس انجیریس ٹو ہیلڈ یہ ایک معمولی سا جملہ تھا جو پہلے لکھا جاتا تھا اب یہ ساری چیزوں کے پیکٹ سپارڈ کینسر کی تصاویر بیچوں کی تصویر لوگوں کے خطرنام قسم کے آپریشنٹ کی تصاویر اور اس کے بارے میں اور مزید ہلاکت خیز تفسیرات لکھی گئی ہیں بتائی بھی جاتی ہیں اشتہار میں بھی اس کو بتایا جاتا ہے ڈاکٹرز بھی اس سے منع کرتے ہیں سماجی لوگ بھی اس سے منع کرتے ہیں پھر بھی یہ پوری زورت شور کے ساتھ جاری ہو ساری اب وہ کونسی چیز ہے جو انسان کو ان برائیوں سے روک سکتی بلکہ کسی بھی برائی سے روکنے کے لیے نہ قانون کافی ہوتا ہے نہ سزائیں کافی ہوتی ہیں نہ پولس کافی ہوتی ہیں نہ لیکچرز کافی ہوتے ہیں ایک ہی چیز ہے جو انسان کو برائی سے بچا سکتی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف خدا کا ڈر پیدا کم اس لئے اسلام نے سب سے پہلے مسلمانوں کو بکتقی بننے کے لیے کہا تقوی حاصل کرو شرم کرو تو اللہ سے شرم کرو حیاء آئے تو اللہ سے حیاء آئے نبی سے ملاقات کے وقت کیا ہوگا اس کا تصور کیا جائے کون ایسا بندہ ہے جو جہندم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کے ان فرشتوں کو فیس کر سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ایسے فرشتیں مقرر کر رکھے ہیں انباق تعالیٰ نے جہنم کے اوپر جو سختگیر ترش رو یہ الفاظی ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے سختی کے ساتھ نمٹنے والے ترش رویوٹ سختی کے ساتھ پیش آنے والے الٹریٹ کرنے والے بیزتی کرنے والے گھسیٹنے والے دانٹ ٹپٹ کرنے والے مارپیٹ کرنے والے ہر قسم کی بیزتی کرنے والے ملائکتن دلاغن شدادن لا یعصون اللہ ما عبرہن ان کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو پوری طرح سے انجام دے ڈالتے ہیں یہ فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہنم کی آگ ہوگی جس کے اندر انسانوں کو چھوکا جائے گا کیا انسان کو وہاں کوئی بچانے کے لئے آئے گا وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں کون تھا اور کیا تھا پیسے والوں کے گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا منسٹروں کی اولاد تھی ایم پی کے تھے ایم میلے کے تھے کارپوریٹر کے تھے چیئرمن ساب کے تھے منسٹر کے تھے چیف منسٹر کے تھے ہوم منسٹر کے تھے شہزادے تھے پرنس تھے کینگ تھے منارک تھے پریسیڈنٹ تھے پرائم منسٹر تھے کون تھے کچھ نہیں پچھا جائے گا صرف دیکھا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے اور اسی کے مطابق وہاں پر سزا دی جائے گی اس لئے انسان کو یہاں پر تو بہت سری رہاتیں مل سکتی کسی جرم میں کوئی آدمی پکڑا گیا رشت دے کے چھوٹ سکتا ہے قانون میں کئی ایسے راستے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بچ سکتا ہے ہلکی بھلکی سزا حاصل کر کے واپس آ سکتا ہے جان بچا سکتا ہے عزت بچا سکتا ہے اور اپنے جرم کے مطابقے میں دوسرے کی بیزتی کرا سکتا ہے دوسرے کو پکڑوا سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن وہاں اللہ کے پاس یہ سب نہیں چلنے مگا اس لئے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میری زندگی کا حساب مجھے اپنے رب کے پاس دے حاضرین اکرام اور بالخصوص نوجوانوں وہ نوجوان جو مارڈرن دنیا کے پیچھے بھاگ رہے دنیا جو کر رہی ہے دو قدم آگے بڑھ کے ہمارے مسلم نوجوان کر رہے دو قدم آگے بڑھ کے دنیا سالگیرہ مناتی ہے کیک کاٹتی ہے اور ہمارے مسلم نوجوان سالگیرہ منا کے کیک کاٹ کے انڈے بھی پھوڑتے ہیں سڑک پہ بھی پھوڑتے ہیں راتوں میں پھرتے ہیں ہر برائی جو دنیا کرتی ہے آج کا مسلم نوجوان دو قدم آگے بڑھ کے وہ برائی انجام دے رہا ہے غیر مسلم شراب پی کر ہوتلوں میں کمروں میں گھروں میں بند رہتے ہیں اور ہمارے نوجوان سڑکوں پہ ہنگامے کرتے ہیں غیر مسلم شکر زنا کرتا ہے تو مسلمان نوجوان کاروں میں بیٹھ کے برسر عام تیر ویڈیو بنا کے زنا کرتا ہے کیا ہمارے پاس خدا کا خوف باقی ہے کسی کسی نسالیں دل لرس جاتا ہے کہاں ہوتا ہے کہ آخر اس امت کا اس نوجوانوں کا اس نسلوں کا ہو کیا رہا ہے کدھر جا رہے ہیں ہمارے نوجوان ہماری نسلیں کوئی قابو میں ان کو کرنے والا نہیں کسی عید اور تہوار میں فلائی ورز بند کیے جاتے ہیں دسرے میں دیوالی میں فلاں میں فلاں میں صرف شبہ برات میں شبہ قدر میں شبہ میراج میں فلائی ورز بند ہو رہے ہیں کیوں مسلم نوجوان گانے آلے کے اچھالتے ہیں ہر ایک میں آپ دیکھ لیجئے کمپیر کر کے ہر برائی میں ہمارے نوجوان غیروں کی برائی سے دو قدم آگے جا رہے ہیں تو اے نوجوانوں مسلم نوجوانوں یہ زندگی اللہ کی امانت ہے جوانی کا یہ زمانہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے آج جس بیراہ روی کے اوپر تم جا رہے ہو کل کو تمہاری اولاد جائے گی تم بڑے ہوں گے تم پچھتائیں گے اس وقت درے در کی خواب چھانیں گے اور کہیں گے کہ میرے بچوں کی آپ حبادت کیجئے یہ بچے سنوے ہی نہیں ہیں ہاتھ سے نکل گئے ہیں اس وقت اپنی جوانی کا جمانہ یاد آئے گا کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے اب ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور ماں باپ اور اولاد کا ایسا رشتہ ہے کہ فوری پلٹ تر آتا ہے بیس سال کے اندر پلٹ کے آتا ہے صرف بیس سال اور بیس سال کا ارزہ کوئی لمبا آرزہ نہیں ایسا شادی ہوئی بچے ہوئے بارہ پندرہ بیس سال میں بچے بڑے جھوان ہوگے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اس لئے ان کی حفاظت کرنا اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے تو اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا کہ شراب اور دشا یہ اسلام میں سخت حرام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں شراب کو سٹپ وائز حرام کیا گیا ہے ایک کے بعدیں چونکہ عرب میں شراب ایک عام عادت تھی ہم چائے بھی نہیں پیتے اس سے عادت شراب پی جاتی تھی اس وقت ہر لمحہ ہر وقت ہر موقع پر لوگ شراب پی تھے گھروں میں شراب کے سٹور ہوا کرتے تھے سٹور رومس ہوا کرتے تھے اور لوگ اس بات پر فہر کرتے تھے کہ میرے پاس کتنے قسم کی شراب ہیں میرے پاس کتنی پرانی شراب ہیں چار نسلوں پرانی پانچ نسلوں پرانی اور ایسی ایسی شراب کہ تمہارے پاس تو ایسی حیلی نہیں لوگ اس پر فہر کرتے تھے تو اس کا چھڑانا بہت مشکل کام تھا اس لیے رفتہ رفتہ اس کے بارے میں احکام نازل ہوئے پہلے سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ شراب اور جوہے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ شراب اور جوہاں بری چیزیں ہیں قل فیہما اثم کبیر آپ کہہ دیجئے کہ دونوں چیزوں میں بڑے بڑے گناہ چھپے ہوئے ہیں اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے تو ایک طریقے سے پہلے شراب کے بارے میں نشے کے بارے میں دل میں برائی بدا کی گئے کانسلنگ کی گئی کہ بری چیزیں اس سے بچنا چاہیے حرام نہیں کیا گیا اس کے بعد بعض موقعوں پر دیکھا گیا کہ لوگ شراب بھی پیتے تھے یا نماز بھی پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے دوران اگر شراب کی حالت میں ہیں تو نماز میں بڑی بھاری غلطیاں ہو جاتی تھی اس موقع پر بعض صحابے کرام نے حضور سے اسی وقت مطالبہ کیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے تاکہ اللہ کے رسول شراب کو حرام کرا دیجئے لوگ شراب پی کے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں غلط سلط پڑھ دے رہے ہیں تو حکم دیا گیا جس وقت تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مچ جاؤ تو ایک لیمٹ لگا دی گئی کہ نماز کے وقت شراب مت پیو اور شام میں شراب پی جاتی ہے زیادہ تر اور نماز کے اوقات زیادہ تر شام میں حسار محرم عشاء تو اب ایک بڑا ٹائم جو ہے ٹائم انٹرول نماز کا جو ہے اس کی وجہ سے لوگ کو شراب پینے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی پھر جب ذہن بن گیا لوگوں کے اندر شراب کی برائی محسوس ہو گئی تو آخری درشے میں حکم دیا گیا یا ایوہ اللہ تین آمنوں اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَظْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ فَجْدَنِبُوْهُ لَعَلَّكُ الْتُقْلِحُونَ اے ایمان والو خمر شراب والمیسر جوہ والانصاب نصب نشان غیر اللہ کے جو نشان ہیں نشان مبارک بولتے ہیں پنتو ہاں کیا اچھا لفظ اتماع کر غیر اللہ کا نشان مبارک کیسے ہو سکتا ہے چاہے وہ کسی بزر کے نام کا کیوں نہ ہو اس کو سب کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں والانصاب والازلام رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ اور پانسے کے تیر قرآن ڈالنا لوٹری یہ بھی حرام ہے لوٹری وغیرہ کی تفصیلات تو آتی رہیں گی فیلحال ہمارا موضوع شراب اور نشاہ ہے لیکن تھوڑی سی بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام نے شراب نشاہ اور شرق کو بڑے حساسیت کے ساتھ منع کیا ہے بہت سنسٹیو میٹر ہے کوئی معاملی بات نہیں ہے اور بڑھ پرستی جیسا شرق ہے ایسے ہی کسی کا نام کا نشان لگا کر مہا پر کسی قسم کی عبادت کرنا دعا ماننا نظر و نیاز چڑھا دے قربانی کے جانور جا کے زبا کرنا بکرے مرغے زبا کرنا یہ سب شرق ہے یہ تو سنیوں کے کامہ ہے اب کل سے پرسوں سے محرم شروع ہو رہا ہے اور اپنے پرانے شہر کے محرم پہ تو ہم خیدر آبادیوں کو بڑا فخر ہے تاریخی محرم بنایا گیا کیا تاریخ ہے اس کی پورے محرم کی رسمات شرق سے بھری پڑی جتنے علم بٹھائے جاتے ہیں یہ سب نصب میں شمار ہوتے ہیں عباس کا علم بی بی کا علم حسین کا علم حسن کا علم حمزہ کا علم اور نال سب ارے نال گھوڑے کی نال اس کا بھی علم پھر اس میں چھوٹے نال سب اللہ اکبر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَعَجِرُونَ پتہ نہیں کیا کیا ہے اکبر ہے اصغر ہے تاثیم ہے پناہ اور پناہ لمبی فہر سرک کے نام کے جھنڈے اور یہ بٹھانا یہ اٹھانا اس کے سامنے جا کر اوڈر اگربتی جلانا اور وہاں ہاتھ جوڑنا سر پہ ہاتھ رکھنا منت مراد مانگنا دھٹیاں چڑھانا ان کے جلوسوں میں جانا اس کی زیارتوں کو جانا یہ سب شرک کے کام ہے وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ سب برے کام ہے اللہ کو ناپسند ہے اس سے اعتراض کرو تو تم فلا پاؤ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر کام بننے والا نہیں ہے اللہ سے مدد مانگنے پر کام بننے والا دگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے علموں کی نہیں ہے محرم کا مہینہ ایک اعتراض والا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے آج چاند نظر آئے گا کل سے محرم ہے کل چاند نظر آیا تو پرسو سے محرم ایک سال ختم ہو رہا ہے دوسرا سال شروع ہو رہا ہے اس موقع پر تو ہم کو اپنا حساب کرنا ہے اور حساب کرنے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی حرام کام نہ ہونے پائے شراب اور نشے آور ساری چیزوں سے ہم کو اجتناف کرنا ہے غیر مسلم لوگ تو نئے سال کے آغاز پر شراب پیتے ہیں مبارک بادیاں دیتے ناچتے گاہتے ہنگانے کرتے سرکوں پہ آنا ڈاز کرنا شیشے پوڑنا کانچ پہلانا یہ غیروں کے کام ہی ہے اور افسوس کے مسلمان اس میں شامل ہیں شراب کی محثلوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو حرام کرا دیا جس وقت شراب حرام ہوئی تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے اے اللہ کے رسول شراب تو حرام ہوگئے ہم تو استعمال نہیں کرتے لیکن کم سے کم یہودیوں کو تحفہ میں دے دیں گے ہمارے صحابہ درہ کام آئے پروموشن گل جاتا ہے انکریمنٹ گل جاتا ہے طرف کی ہو جاتا ہے اب بھی بہت سارے مسلمان ہیں جن کے باس غیر مسلم یہودی ہیں ہندو ہیں کرشن باہر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو سعودی عرب کو جاتے اخر شراب کے شیشے ہندوستان خرید کے چھپا کے لے جاتے ہیں گڑ گئے تو سر خلم ہو جاتا ہوں چھپا کے لے جاتے ہیں ارے تم یہ کٹ کو لے کے جاتا ہے میرے عباس کو دیتا ہوں میرا پروموشن رکھا ہے تو جس کو شراب توفے میں دے رہا ہے تو وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب پی رہا ہے یہودیوں کو توفے میں دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ سرکے میں تبدیل کر لے کے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں لوگوں نے پوچھا دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک بیماری ہے کچھ لوگ تھے جو سرد علاقوں میں رہتے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے علاقے میں تو سردی بہت ہے اور شراب سے ذرا گرمی آتی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ذرا آپ نے آپ کو چاہو چوبان رکھنے کے لیے بیماریوں سے بھی محکود رہتے ہیں گرمی آتی ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے تو بعض لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کو لوگ نہیں مانیں گے آپ نے فرمایا اگر نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ بات صاف ہے بالکل نہیں مانیں گے تو جنگ کرو اتنی سختی سے شراب سے روک آ گئے حضور کے ذمانے میں تو شراب کے بارے میں کوئی صحیح حد قائم نہیں تھی اگر کوئی مسلمان شراب پی کراتا تو اس کو لات مارے جاتے تھے گھو سے مارے جاتے تھے اور اس کو بڑی ہوئی چادر سے چالیس ضرب لگائے جاتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر بعد کے خلفہ نے چالیس کوڑے اس کی حد مقرر کی اور عدیبی فقہا یہی خراب دیتے ہیں کہ اگر کئی اسلامی حکومت ہے وہاں کوئی شراب پیتا ہے کوئی چالیس کوڑے اس کو لگائے جائے حضرت عمر کے زمانے میں چالیس کوڑوں پر بھی لوگ شراب نہیں چھوڑ رہے ہیں تو حضرت عمر نے اس کی تیداد بڑھا کر اسی کر دی تھی یہ چھوٹے جرمانے سے لوگ نہیں سنے تو بڑا جرمانہ لگاتے آج بھی ہیں گاڑی چلاتے وہاں ہیلمٹ نہیں لگائے سو روپے تھا دو سو روپے ہو گئے مارس نہیں لگائے شروع میں سو روپے چالان تھا ہزار روپے کر دی تو یہ چند سزائیں اسلام میں تازیراتی سزائیں ہوتی ہیں چند سزائیں حد ہیں حد تو جاری کرنا ضروری ہے جس میں سنسار ہے زانی کی سزائیں چھوٹ کی سزائیں ہاتھ کٹنے کی سزائیں یہ حدیں ہیں لیکن چند سزائیں ایسی ہیں جو حکومت وقت کے اوپر ڈیپنڈ ہیں تازی کے اوپر ڈیپنڈ ہیں لوگوں کے حالات اور ماحول کو دیکھ کر سزا میں وہ کمی زیادتی کر سکتا ہے اس کو تازیری سزائیں کرنے تو ایسی تازیری سزا تھی تو چالیس کوڑے لگائے لوگ نہیں سنتے تھے پھر بھی شراب پیتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کتے سرانگ رولر تھے معلوم ہیں پھر بھی شراب پیتے تو چالیس کے وجہ اسی کوڑے کر دیتے اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخصہ جو دکان پہ شراب بیچتا ہوں حضرت عمر نے اس کی دکان جلا دی ایک گاؤں کے بارے میں معلوم ہوا کہ گاؤں کے سب لوگ شراب کشید کرتے ہیں اور سمگلنگ کرتے ہیں چوری چوری حکومت سے چورا کے بیچتے ہیں تو پورے گاؤں کو حضرت عمر نے آگ لگا دی تھی یہ ہے شراب کے احقام حضرت عمر کے رام بہت بری چیزیں اور شراب ہی نہیں گانجا اچھا ایک عام بات جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ گھڑکا ہے ہر کام کرنے والے کے موہ میں گھڑکا ہے اتنی تیز بہت ہے اس کی کہ بوسر ہی ہن آتی ہے آپ یہاں سے جائیے آٹوں میں بیٹھ کے پورے آٹوں میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے موہ میں گھڑکا رہتا ہے شیرنگ آٹوں اور ڈرائیوار کی گھڑکا گھڑکے سے اتنی بری بیماریاں ہیں جس کا آپ اندر میں نہیں لگا سکتے اور لوگ عام کر لیں کوئی برا نہیں سمجھتا دیکھنے میں وہ شراب کیوں تا برا نہیں دیکھتا اب ہم جاتے ہیں خبرستان میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں نماز کو ہم جا رہے ہیں پورے خبروں پر بیٹھ کے گھڑکا تھا کے سامنے پچھ پچھ دیکھ اب اس سے جو برائیاں آئیں گی اس کا کوئندہ میں لگا سکتے جسمانی برائیاں روحانی برائیاں ایمانی برائیاں اخلاقی برائیاں ہر دسم کی برائیاں اس لیے اے لوگوں اے نوجوانوں یہ گھڑکوں کو بھی معمولی مت سمجھو اور وہ لوگوں کے اوپر اللہ ان کو ہدایت دے گھڑکے کے کاروار کرنے والے گھڑکے کے کارخانے چلانے والے کروڑپتی مسلمان ہیں ان کی دولت کو دیکھ کے لوگوں نے موں میں پانی آرہا رہے فلاں بھائی فلاں بھائی یہ والے وہ والے ایس والے آر والے اے بی سی ڈی والے ایکس وائی زیڈ والے کروڑپتی ہے کیا پیسہ ہے وہ صاحب ان کے پاس نشہ بڑھ رہا ہے ایسا پیسہ ہے ایسے شادی خانے بنا لیے فلاں کر لیے پورا حرام کا کاروبار کر رہے ہیں پوری قوم کو حرام کھلا کے ان کی زندگیوں کو ان کی آخرت کو تباہ کرنے کا ان کو دیکھ کے آپ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑے لٹرے اور ڈاکو ہیں آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب سہنا ہے پھر دیکھنے میں ایسے حج کر لیے ایسے اونڈے کر لیے لوگوں کو حریبوں کو اتا کھلاتے شاہد دلوالے ہیں مل صاحب اللہ بہتر جاگ وقت زیادہ ہو گیا ہے چونکہ تھوڑا موضوع اہم تھا دو چار وقت زیادہ ہو گئے معذرت خواہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قرآنیوں سے پرشنے کی توفی قناہ دیں